ہائے ورڈز امیت کرتی ہوں آپ صرف خیرہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے آپ کے بھرپور فرمائش پہ کے آپی پلیز امرویڈری کے بارے بتا دیں امرویڈری کے بارے بتا دیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ڈائرنگ فوٹ کے بارے میں یہ ہے فوٹ اس کو ہم کہتے ہیں فری ہینڈ امرویڈری یعنی کہ یہ امرویڈری کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اس کو امرویڈری کے لئے بھی یوز کرتے ہیں تو آج میں آپ کو اس فوٹ کے یوز کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے اس فوٹ کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بلکل بھی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا سب سے پہلے میں آپ کو اس کو فوٹ دکھا دیتی ہوئی ہے یہ جو فوٹ ہے ہمارے جو کہ ہم نارمل فوٹ جو یوز کر رہے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف ہے یہ ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے اپنی جو کہ مشین ہے ادھر ہم نے ہولڈر جو ہے اس کا ہمیں یہ رموف کرنا پڑے گا اس کے بعد ہوگا ہمارا یہ فوٹ ارجسٹ اس کے بعد باری آ جاتی ہے کہ ایمبرائجی کرنے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یا پھر ہم کون کون سا تھرڈ استعمال کر سکتے ہیں اوکے جی اس فوٹ کو یوز کرنے کے لئے ہم ایمبرائجی کے لئے جو تھرڈ آتا ہے ملٹی کلر کے ڈیفرنٹ کلرز کے ہوتی ہیں آپ کوئی بھی کلر پسند کریں آپ یوز کر سکتی ہیں نارمل تھریٹ پولیسٹر کا جو ہم یوز کرتی ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اینکر کا تھریٹ جو کہ اس طرح سے ہوتا ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن بھی رمیمبر اس کے لئے آپ کو ٹینشن بھی ایڈیسٹ کرنے پڑے گی اور سٹیچ لیندھ بھی آپ کو تھوڑا سا بڑا رکھے کرنا پڑے گا اور اگر یہ چیز کہیں پہ ایمبرائجی کرنے سٹک ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا کوئی پرابلم کر سکتا ہے تو یہ بہت ایزیلی موو کر سکتے ہیں آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ایک ٹاننگ پلیٹ کی بھی ضرورت ہے یہ کیونکہ ہم نے کرنی ہے فری ہینڈ ایمبرائجی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ فری ڈوگ ہمیں ڈسٹرپ نہ کریں کیونکہ یہ ہمارے کپڑے کو پیچھے لے کے جاتا ہے ہم اپنے مرضی سے اپنے فیبرک کو روٹیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یوز کرنا پڑے گا یہ اوہس امپورٹنٹ چیز ہمیں چاہیے ہوگا ایمبرائجی رنگ جو کہ ایمبرائجی کے لئے ہم یوز کرتی ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے ہوگا آپ سمال سائز کا بھی یوز کر سکتے ہیں پڑے سائز کا بھی تو یہ میں نے نارمل سائز کا جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہے اور آپ کو کپڑے جیس کرنا بتاؤں گی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گے کہ سٹیچ لیندھ ہمیں کتنی رکھنی چاہیے اور سٹیچ لیندھ ہمیں زگزگ پر رکھ کے ہم کس طرح سے ڈیزائنی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو کہ میں نے آپ کو یہ والا دکھایا تھا کہ ہم کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں تو آپ کو میں نے آج اس طرح سے کر کے دکھانا ہے آپ کو ویڈیوز بنانے سے پہلے میں نے ایک بار پھر سے ٹرائے کیا تھا میں دوبارہ سے دیکھ لوں موشن تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو آپ اس شے میں بنانا چاہیں راونڈ شے میں بنانا چاہیں آپ یہ بھی اسی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ سٹیٹ سٹیچ کے ساتھ میں نے کیا ہوئے ہیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے پنے انڈ کر ساتھ سے میں نے کیا ہوئے ہیں آپ اسے بھی کر سکتے ہیں فری ہینڈ ایموشنز جیسے کہتے ہیں تو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں ایک کپ چائے کر لیں اور آرام سے دیکھیں کوئی چیز مشک نہ کریں کیونکہ اس میں آپ کا حفاظہ ہے میں نے آپ کو جس تھوڑا سا ٹپس دینا ہے باقی ویریشنگ کر کے آپ نے خود ہی مزید بہت اچھا کر سکتی ہے تو سب سے پہلے میں نے اک لینا ہے فیبرک فیبرک کے اوپر میں نے جریس کر لیا ہے جو کہ میں نے بنانا ہے اپنا فلاور اور اس کے لیے سے بھی ریمیمبر آپ نے پلیز فیوزنگ پیپر مست ہے آپ نے یہ لازمی یوز کرنا ہے فیوزنگ پیپر کے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ اتنا تھن ہے آپ یہ اچھا کر لیں یہ اتنا تھن ہے کہ میرا ہینڈ ایزی لی آپ کو نظر آئے جگہ دیکھیں یہ اتنا پتلے والا میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ بہت بریک والا نہیں آ رہا تو آپ تھوڑا سا جو کہ اس سے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے جانٹس نے لیڈیز کا ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو جہاں پہ میں نے امراجی کرنی ہے میں نے ادھر سے یہ کر لیا ہے اور عموماً جب بھی ہم امراجی کر رہے ہوتے ہیں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو راؤنڈ والا ہوتا ہے وہ ہم رکھتے ہیں نیچے اس کے بعد ہم رکھتے ہیں یہ اور پھر ہم رکھتے ہیں یہ لیکن جب ہم نے سنگر کی مشین پہ اپنی امراجی کرنی ہے تو ایسا بلکہ نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے یہ جو ہک بنا ہوا ہے یہ والا یہ والا ہم نے نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ اس کے بعد باری آتی ہے ہم نے امراجی کرنی ہے اس کی تو ہم نے رکھنا ہے یہ جہاں پہ امراجی اور بھی ریمیمبر آپ نے اتنا گیا پراز میں رکھنا ہے کہ اگر ہم نے اپنا فٹ ٹرن کرنا ہو تو یہ جگہ ہماری جو ہے وہ لگنی نہیں چاہیے اوکے اب میں نے لگانا ہے نا یہ فرم پہ میں اجیسٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنا فٹ اجیسٹ ہو رہا ہے تو آپ کا اس کو اگر آپ یوں موڑ کے آرے ہیں آپ کو ایٹیٹ تنگ نہ کریں تو ہم اس کو اس فٹ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ادھر کر لیں گے تاکہ موڑنگ کے وقت ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے بعد ہم نے اسے کرنا ہے فکس فکس کرنے کے بعد آپ نے اس کپڑے کو یہاں سے ایسے کھینج لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو فل ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ جب آپ زگ زگ سیچ کریں گے تو ہمارا کپڑے اکٹھا ہوگا تو اس کو اچھے سے اجیسٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو بتاتی ہوں پرز اب ہم نے لگانا ہے یہ فٹ جیسے کہ آپ دیکھے ہوئے پلاسٹک کے لگاوے یہ چیز تو نارمل ہم فٹ ہم ایسے اجیسٹ کرتے ہوتے ہیں ہولڈر میں تو ہمارا ہو جاتا ہے تو نہیں ہو رہا تو ہم نے اپنے فٹ کو رموو کر دینا ہے اور ڈیڈل بی ریمیمبر ہماری اوپر ہونی چاہیے اور اس کے بعد سکرو سے میں نے یہ کھول لینا ہے ایسے کر کے اس کو میں کھولوں گی یہ کھول گیا ہمارا ایزی وی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ادھر اجیسٹ کرنا ہے یہ اوپر آتا ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے نا یہ نیڈل کلپ کے اوپر آئے گا یہ نیڈل کلپ ہمارا نیچے گرے گا تو ہمارا نیڈل زیادہ نیچے چلی جائے گی اس طرح سے ہم نے اس کو مزید لوس کرنا ہے اتنا کہ یہ ہمارا اچھے سے ایجیسٹ ہے دیکھیں گوٹ ایجیسٹ ہو گیا اور اب میں اس کو یہاں سے ٹائٹ کر لینا ہے یہ چیز ہماری یہ ہماری اوپر رہنی چاہیے نیڈل کلپ کے اب میں اس کو کر لیتی ہوں ٹائٹ اوکھئی اس فوٹ کو لگاتے ہوئے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری نیڈل جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے سینٹر میں یہ دیکھیں اس نیڈل کلپ کے سینٹر میں ہے میری نیڈل بالکل ٹھیک ہے نا ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس کے بعد اب یہ دیکھ لیں اس کا جو کلپ چاہ رہا ہے یہ میرا نیڈل کلپ کے اوپر ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ کس طرح سے موونگ کرے گا یہ ایسے ٹھیک ہے نا یہ یہ ایسے یہ ہمارے جب لگائیں گے تو ہمارا یہ اوپر ہوگا فوٹ ٹھیک ہے جب آپ برادری کر رہے ہوں گے تو ہم نے اس کو ایسے کر کے ایسے اس کو ہم نے سیٹ کر لینا ہے ہو گیا یہ ہم نے رموو کر لینا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہماری ڈائننگ پلیٹ کی اس کو اب ہم نے کیسے لگانا ہے یہ بھی بتا دیتی ہوں ایسے کیا آپ نے اور آپ جی اس کو ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جیس یہ سیٹ زیادہ ہے یہ سیٹ کم ہے تو ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے یہ ایسے یہ جو دیوں میں در ہک یہ دیکھیں جی بہت ہی ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم نے در فکس کر دینا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایسے یہ ہو گیا اور یہ ایسے 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 کرنے کے بعد بیری میمبر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے نیڈل جو ہے وہ آرام سی اندر جانے چاہیے یہ دیکھیں جی جا رہی ہے نا نیڈل ہماری اس کے مطلب ہے اوکی ہے ہماری لگ گئی ہے آپ نے ایک بار مشین چیک کر لینی ہے کسی کی سمی کا مسئلہ نہ کر رہا اور اس کے بعد میں نے تھرڈ اپنا ڈالی ہے اور نیڈل میں میں نے تھرڈ ڈال رہا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے ٹنچو ریگلیٹر کے اور سٹیچ لینڈ سٹیچ لینڈ جو کہ میں رکھ رہی ہوں یہ آپ کو میں دکھا دوں اس کے لیے یہ اس کو میں نے زگ زگنگ پہ لے کے جانے ہیں سٹیچ لینڈ میں نے اس کی ون پہ رکھنی ہے ٹھیک ہے اور پیٹرن ڈال جو ہے وہ میں نے رکھنا ہے اس کا زگ زگ پیٹرن ڈو پہ یہ ون ہے اور یہ ٹو آ گیا اور ٹنچو ریگلیٹر میں رکھ رہی ہوں فور پہ ایز نارمل ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں سٹیچ لینڈ میرا ون پہ ہے پیٹرن ڈال میرا زگ زگ ٹو پہ ہے اور ٹنچو ریگلیٹر میرا فور پہ ہے اس کے بعد باری آتی ہے فریم کو جیس کرنی جو آپ کو تھوڑ سے ہوگی پریشان لیکن پریشان نہیں لیکن پریشان نہیں ہونا باری ہے فریم کی اگر میں فریم کو پوش بھی کر رہی ہوں اپنے لفٹر بار سے تو بھی یہ نہیں جا رہا تو مشکل ہو رہی ہے جب میں نے پیکٹس کی تھی وہ تھوڑا سا سمال سائز میں تھا وہ چلا گیا تھا تو یہ نہیں جا رہا تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنا فریم میں کپڑا جیسٹ کر لیں اور جو میں نے کپڑا جیسٹ کیا ہے آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ یہ اتنا ٹائٹ ہے کہ میں فنگر کو فورس کر کے کر رہی ہوں تو یہ بہت تھوڑا سا جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے یعنی کہ ٹائٹ ہونا چاہیے آپ کا اور اس کے بعد پھر میں نے فوٹ کو رموف کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہ رکھنا ہے یہ میں نے فوٹ کو رموف کر لیا ہے فوٹ کو رموف کرنے کے بعد بہت احتیاط سے میڈل آپ کی بھی ریمیمبر اوپر رہنے چاہیے لیکن پھر بھی آپ کی اس کو ٹچ کرے گی تو آپ نے بہت ہی دھیان سے یہ لے کے جانا ہے یہ ایسے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایسیلی چلا جائے اس کے بعد میں نے دوبارہ سے اپنا جو کہ فوٹ ہے یہ میں نے اجیسٹ کرنا ہے اپنا یہاں پہ اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اوکے جی ہمارا اجیسٹ ہو گیا ہے فوٹ ایسیلی اور اب میں کرنے لگی ہوں سٹارٹ ایمبرائیڈری یہ اتنا گیپ ہوگا کہ آپ آرام سے مووپنگ کر سکتے ہیں فری ہینڈ ایمبرائیڈری اسی کو ہی کہتے ہیں کیا آپ ایسیلی جو ہے وہ مووپ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں تو میں نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے زگزگ سٹھ لیندھ ون زگزگ ٹو ہے ٹھیک ہے اب میں نے آرام سے اپنے ہاتھ سہی کرنا ہے کیونکہ ہمارا فیڈوک کے اوپر ہم نے پلیٹ لگا دیا وہ مووپ نہیں کریں گے ہم نے اپنے ہاتھوں کو ہی آرام آرام سے مووپ کرتے جانا ہے اپنے نیزلز کے اکارڈنگ اس طرح سے پھر ہی یہ جا کے ہمارا ہوگا تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے ایمبرائیٹی کرنا سب سے پہلے میں نے دھاگا جو ہے وہ میں نے ایسے کر کے نکال لیا تھا ٹھیک ہے پوبن کا اوپر آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو یہ دو جو لائنز ہیں ہماری یہ دو لائنز ان کے سینٹر میں میں نے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سٹیسٹ کا نتالا کو بڑی لگے تو آپ چھوٹے بھی رکھ سکتے ہیں یہ ایسے اپنے پپیز رہنا ہے ایسے اب آپ کے ڈیپینڈ کریں گے اپنے ہاتھ کی موونگ بہت آرام سے ہاتھ موونگ کرنا ہے نیزل آپ کی روٹیٹ کرتے ہوئے نیچے ہی رہنے چاہیے ٹھیک ہے ایسے بہت پیڑ پیڑ سے ایسے دیکھیں آپ دیکھیں میں آرام فوٹیٹ کر رہی ہوں نیڈل آپ کی بیرمیمبر نیچے رہنے چاہیے ٹھیک ہے مومنٹ کہتے ہیں کہ نیڈل اوپر ہم نے نیچے ہی رکھنی ہے یہ سے اور ایسے بہت آرام رام سے ہم نے اپنے ہینڈ کو جو ہے وہ اپنے مووو کرنا آپ نے ایک دم سے نکرنا یہ دیکھیں یہ ستنی پیار سی بن کے آگئی جہاں جہاں پہ میں تھوڑ سا زیادہ کیا ہاں سے دہا سے دوبارہ ہوں گی میں ایسے ہم نے آشتہ آشتہ سے یہاں سے ایسے لے کیا سوری بہت آرام سے ہم نے مووونگ کرنی آرام رام سے کرنا ہے یہ بہت آرام سے تھوڑا سا بیدتر ہوگا سارا پٹ ڈیسٹر ہو جائے گا ڈیزائن یہ دیکھیں ایسے ہی کر کے میں سارا فلاور بنا لینا ہے اگر آپ کو یہ سٹیچ اچھی نہیں لگ رہی یعنی جو زگ زگ بنائی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹیٹ بنائے تو سٹیٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے سٹیٹ نہ آئے یہ زگ زگ کی ہے اس طرح سے نہ آئے تو آپ سٹیٹ کس طرح سے کریں گے نیڈل آپ اپنے اوپر کر لینی ہے پھر آپ نے اپنی سٹیچ کند لے کے آنی ہے پھر پہ 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 سٹیٹ پہ اور بی ریمیمبر نیڈل آپ پہ رہن چاہیے اور آپ سٹیٹ کر بھی دکھاتی ہوں آپ سٹیٹ کو دیکھ نہیں تو آپ سٹیٹ کے لئے خود ہی اپنے موووینگ کرنی ہے پہ اپنے ایسی کرنا ہے پھر اپنے ایسی کرنا ہے یہ تھوڑا سا ڈیسکی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے میں ہندل ہم 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 موووینگ کرنی اپنے ہاتھ سے کرنی ہوتی ہے اسے میں کہہ رہی جو بگنرز ہوں کی ان کو جاہر ہی بات ہے مشکل ہوگی تو وہ اس کو کر لیں سٹیٹ سے مشکل ہوگی تو ضگ زگ کر لیں دھاگا دوٹ چک ہے میں دوبارہ سے ڈالتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں آپ اس طرح سے سٹیٹ کا بھی کر سکتی ہیں جو آپ کا دن کریں پھر آپ اس پھر فیلنگ کرنی پڑ گی اس کیلئے آپ کو پریکٹیس 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 میک یہ دیکھیں اگر آپ کو فیلنگ بھی کرنی ہو تو آپ اس طرح سے فیلنگ آئے گی ٹھیک ہے زگ زگ سے آپ کو آسانی ہو جائے گی یہ سٹیٹ سیز سے میں نے کر کے دکھا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس سٹیٹ مزید آپ کر سکتے آپ کو بتانا تھا اس طرح سے آتا ہے آپ کو کور کر 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 سیمپل ایک تھر سے بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی کسی سٹیٹ سے بھی کوئی ہنڈ کی موونگ جو ہے وہ سٹیٹ تیز کرنی پڑتی ہے اگر آپ رام رام سے موونگ کریں گے سٹیز لین چھوٹا آئے گا اس طرح سے ایک بر کر لیں پھر فلنگ کر لیں ایسے پورا فوق دکھا کے بنا پھر آپ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اگر ہم نے فری ہنڈ ایم بھاٹی کچھ دیزائنگ گلیس پور ہم نے نیک کی ڈیزائنگ کریں وہ بھی ہم کر سکتے وہ بھی آپ دکھا دیتی ہوں یہ اس کا مجھے بہت مزا رہے آپ اس کو جتنا جلدے جلدے سے موف کریں گی سٹیچ لین کا ٹانکہ بڑھائے گا اگر آرام سے موف کریں گے تو چھوٹا اگر آپ کو یہ دکھا دوں پور ٹانکہ یوز کر نو آپ نے کسی بھی بچوں کے فراق پہ اس طرح کر سکتے ہیں یہ بہت ازی ہے یہ دیکھیں جتنی پریکٹس کریں گی اتنا اچھا آئے گا یہ دیکھیں بہت ازی ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے پورٹا لینا اور بڑھا لینا اور کچھ بھی کرنا ہوں بہت ہوں بس اپنے اقتیار اور رکھ آرہ ہیں یہ دیکھیں جی جو دل کر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں میں نے اس کو فل بڑھ دیا آپ اس کو باہر نکال کے بھی دکھاتی ہوں اس کو باہر کیسے نکال لائے ہم اپنا اس میں کوشش کرتی ہوں یہاں یہ آتا بھی ہے یا نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ آ جائے گا فول میں نے پش کیا ہو ہے کہ آ جائے یا پھر اس کا فوڈ جو ہے وہ ہمیں یہاں سے موف کرنا پڑے گا شاید پھر آئے گا ییس ہم نے کر لیا جانے میں تو کافی تنگ کر رہا تھا پھر واپس آگیا تو پھر لیں تو آپ اچھے سیکھ جائیں گا یہ دیکھیں میں آپ کوئی کلٹے دکھا دیں یہ بھی کافی زیادہ ان ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے سکھ یہ سارا مکس کر دیا مزا ہو رہا تھا یہ اینڈ پہ تو آپ بہت اچھا سا بہت ڈیسنٹ سا کشن پر فلاور بنائیں کشن پہ فلاور بنائیں کشن پہ ڈیڈ کریں آپ اس طرح سے کوئی بھی کلر بنائیں سمال لیں اور اس طرح زگ زگ آپ اٹراؤنٹ کر لیں پھر ایک اور کر لیں تو بہت پیارا آپ کشن بنا سکتی ہیں جس فلاور بچیوں کی کپڑوں پہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہ وہی بات آتی ہے پیکٹس پیکٹس این پیکٹس آپ کو بہت زیادہ پیکٹس کرنے پڑے گی پھر جاک آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رویف کرنا بھی بتاؤ تو آپ ضرور بتائیے گا تو یہ تھا میتھڑڈ کہ آپ کس طرح سے براڈی فوٹ کو یوز کر سکتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے کسی طرح پھول بنا کے آپ کو دکھاؤں گی کس طرح سے کر سکتے ہیں اب تک کھل اتنا کافی تا کہ سمجھ آجائے تو آپ سے چاہتے ہوں اجازت اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھول گا اور باقیوں کو بھی شیئر کریں کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جاتے کہ ہم نے فوٹ کو یوز کرنا کی اس طرح سے ہے مزید ویلی ایشن کر کے آپ مجھے میں چاہتے انجازت ملے گی اس ویڈیو میں تب تک کے لیے لا فیض